اب آجائیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے مولا باب اللہ علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا اور اس کے بعد کیا عمر انجام دیا کہ جس کے بعد آپ بی بی ہوا سے آمیل ہیں بحار الانوار جل نمبر 44 صفحہ نمبر 242 العوالم یا عوالم العلوم جل نمبر 1 صفحہ نمبر 101 جنابِ ہوا کو تلاش کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کیسے ملی جنابِ ہوا یہ اس روایت کے اندر موجود کیسے ملی ہیں جنابِ آدم کو حضرتِ ہوا سلام اللہ علیہ حضرتِ آدم کا سینہ تنگ ہوا زمین پہ آنے کے بعد بی بی ہوا سے جدائی ہو گئی فراق ہو گیا اور قریہ قریہ شہر شہر پھرتے جا رہے ہیں اور حضرتِ ہوا مل نہیں رہی تو انہیں تلاش نہیں کر پارے غمگین ہوئے لرزہ تاری ہوا زمین پر گرے خون جاری ہوا سر کو بلند کر کے آواز لگائی اور ایک صدا بلند کی کہ پروردکار کیا مجھ سے کچھ اور خطا بھی ہوئی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے جواب آیا فَأُوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ تو وَحِی ہوئی حضرتِ آدم علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے یا آدمو ما حدسہ من کا زمبن آپ سے کوئی اور غلطی سرزد نہیں ہو کوئی اور ترکِ اولا سرزد نہیں ہوا آپ سے وَلَاكِنْ يُقْتَلُوا فِي حَاظِهِ الْعَرْضِ لیکن بات یہ ہے کہ اس زمین پر آپ کے ولد ولدکل حسین ظلمن اس زمین پر حسین ابن علیہ السلام کو جہاں آپ کی آل سے تعلق رکھتے ہیں انہیں شہید کر دیا جائے گا فَسَاؤْ لَدَمُكَ مُعَفَقَتَلْ لِدَمِهِ تو آپ کا خون بھی ان کے خون کے بہنے کی موافقت میں یہاں پر بہا ہے آپ کے خون کے بہنے کی وجہ یہ ہے کہ آقا حسین کا خون یہاں بہنے والا ہے اس لیے اس موافقت میں آپ کا خون یہاں پر بہا ہے کیا انداز ہے پروردگار کیا کس امتحان سے اپنے نبی کو گزار رہا ہے اور اپنے آخری نبی کے ایک بیٹے حسین ابن علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کروانے کا ہی انداز فقال آدم حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رب ایقون الحسین و نبی کیا حسین نبی ہوگا تو وحی ہوئی قال اللہ نہیں حسین نبی نہیں ہوگا ولیکنہو صبت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حسین نبی کا ٹکڑا ہوگا نبی کا بیٹا ہوگا قال ومن القاتل لہو کون ہوگا اس حسین کا قاتل کہ حسین ابن علیہ السلام کو قتل کرنے والا ہے یزید ہوگا جو کہ لئین ہوگا زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی زمین والوں میں بھی اور آسمان والوں میں بھی وہ لئین شمار ہوگا فقال آدم تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا فَأَيُّ شَيْئِنْ أَسْنَأُ يَا جِبْرَائِيل تو اے جِبْرَائِيل یہ بتاؤ کہ میں کیا کام کروں میں کیا چیز انجام دوں کیا کروں میں مجھے کیا کرنا چاہیے فَقَالَ اِلْعَنْهُ يَا آدم اے آدم یزید پر لانت کیجئے یہ جبریل کہتے ہیں فَلَعَنَهُ أَرْبَعَ مَرْرَاتٍ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چار مرتبہ لانت کی ہے یزید پر وَمَشَا خُطُوَاتٍ إِلَى جَبَلِ عَرَفَات یہاں تک کہ کچھ قدم ہی چلے تھے کہ جبلِ عَرَفَات پہنچ گئے فَوَجَدَ حَوَا هُنَاكَ اور وہاں پر انہوں نے حضرتِ حَوَا علیہ السلام سے ملاقات کر لی یہ اثر ہے یزیدِ لعین پر لانت کرنے کا یہ اثر ہے عقاب عبداللہ علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو جانے کا کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کو جنابِ حَوَا سے ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ حضرتِ حَوَا کے ساتھ ریونائٹ ہو جاتے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام یہ روایت بیہر اور انوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 242 پر اور عوالم العلوم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے